Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri ان میں سے صرف ایک دعویٰ ایسا تھا جس پر مجھ سے ذرا باسپرس ہو گئی اور مجھ سے دلیل کا مطالبہ ہوا اور میرا وہ دعویٰ یہ تھا کہ دنیا میں میں نے کہا تھا کہ جنت سے محرومی سب سے بڑی محرومی ہے اس پر تنقید کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا گیا کہ میری ملاقات یعنی اللہ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار اس سے محرومی سب سے بڑی محرومی ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ بعض دفعہ ہم اپنی زبانوں سے کچھ ایسے جملے دعوتاں کہہ دیتے ہیں دعوے ہوتے ہیں ہمارے تو سوچیں اس طرح کی جملوں پر برزخ میں کیا علم ہوگا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے باتوں کی مغفرت طلب کریں کہ ہم جانے ان جانے بتانے کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں اس زبان سے کیا کیا نکل جاتا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اسی طرح حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کا ایک اور خواب میں آپ سے بیان کرتا ہوں وہ اسی سے ملتا جلتا خواب ہے کہ کسی نے حضرت شبلی کو خواب میں دیکھ کر ان کا حال پوچھا ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تنہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے ایسا سوال ہوا کہ میں مایوس ہو گیا یعنی اسی سوال کی طرف ذکر تھا کہ یہ تم نے کیوں کیا تمہارے پاس ایسا کہنے کی کیا دلیل تھی کہ تم نے جنت کو سب سے بڑی نعمت قرار دے دیا کہ اس سے محرومی سب سے بڑی محرومی قرار دے دیا پھر اللہ نے جواب بھی خود ہی بتا دیا لیکن پھر میں مایوس ہو گیا کہ اب مجھ سے باز پرس ہو گئی ہے خسارے کا سودا کر آیا ہے تو شبلی میں مایوس ہو گیا تو میری مایوس ہی دیکھ کر اللہ نے اپنی رحمت میں مجھ کو ڈھاپ لیا اللہ اکبر اللہ اکبر رب بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے ہم گناہکار خطاکار سیاہکار بندے اپنے رب سے دور ہیں یہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے بندے بن سکیں جیسا کہ تیرا بندہ بننے کا حق ہے ہمیں معاف کرتے آمین یا رب العالمین